ایک فتوہ جس نے مسلم تہذیب کو جہالت کے کفن میں لپیڑ کا رکھ دیا اس کو آگے شیر کریں تاکہ نئی نسل کو اس تلخ حقیقت کے بارے میں آگہی حاصل ہو پرنٹنگ مشین جرمنی کے ایک سنارگو تن برگ نے چودہ سو پچپن میں اجاد کی اس وقت مسلم تہذیب تاریخی اروج پر تھی عثمانی خلافت کی عظیم سلطنت پورے ایشیا تک پھیلی ہوئی تھی مذہبی علماء نے فتوہ دے دیا کہ پرنٹنگ مشین بیدت ہے اس پر قرآن اور اسلامی کتابوں کا چھاپنا حرام ہے عثمانی خلیفہ سلطان سلیم اول نے پرنٹنگ مشین کے استعمال پر موت کی سزا کا فرمان جاری کر دیا مسلم ممالک پر یہ پابندی تین سو باسٹھ سال برقرار رہی ہاں سے لکھے نسخے چھاپا کھانے کا مقابلہ کیسے کرتے کتابوں رسالوں کی فراوانی نے مغرب کو جدید علوم کا سمندر اور مسلم تہذیب کو بنجر سوچ کے جوہر میں تبدیل کر دیا جاگے تو فکری بینائی کھو چکی تھی آخر اٹھارہ سو سترہ میں فتوہ اٹھا لیا گیا لیکن ان پونے چار سو سال کی پابندی نے مسلم تہذیب کو عقیدوں کا ذہنی غلام بنا دیا از خود سوچنے کی صلاحیت سے محروم کر دیا یہ فاصلہ آج تک نہ صرف برقرار ہے بلکہ مزید بڑھتا جا رہا ہے مقام حیرت ہے کہ مسلمانوں کو اس تہذیبی زیان پر ملال بھی نہیں نہ ہی یہ تاریخ نساب میں پڑھائی جاتی ہے کہ نئی نسل صاحب کا غلطیوں سے سبق سیکھ سکے یہ ہماری تاریخ میں کیا جانے والا ایک ظلم تھا اور اس بارے میں موجودہ نسل کو ذرا بھی معلومات نہیں ہوں گی یہ کوئی ایک فتوہ نہیں تھا سائنس کی ہر اجادات پر اسی طرح فتوہ جاری کیے گئے اور بعد میں اس سے فائدہ اٹھانے والوں میں بھی سب سے آگے ہوتے ہیں مسلمانوں کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ جدیدیت کے اصولوں کو چھوڑ کر روایت پسندی جیسی لانت کو گلے سے لگا لیا اور نہ رکنے والے زوال کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے آسانیاں تقسیم کرنے کی بجائے مشکلات سے لڑنے کا فن سیکھ لیا سوچئے سوچئے